السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہر طرح کے حمد و صنع اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے لا تداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی عال پر محترم سکولرز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے آپ کی خیریت مطلوب ہے جیسا کہ ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے ابھی اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو ایڈوکیٹرز کے ساتھ ساتھ جو سنگل پیپر کے تیاری ہے جنرل نالج کی وہ ہم کروائیں گے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا آپ کے لیے کہ جس پلیٹ فارم سے آپ کو بیق وقت تمام علوم پہ انشاءاللہ یہاں پہ لیکچز آپ کو ڈلیور ہوں گے اور یہاں پہ ایک ٹریک آپ کو دیا جائے گا ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا جائے گا جس کے مطابق آپ کو ایک پروفیشنل گائیڈنس آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اور وہ چیزیں جو فیوچر میں آپ کے کام آنے والی ہیں وہ چیزیں یہاں سے آپ کو دکھائی جائے گی تو یہ چیزیں تب فائدہ دیتی ہیں جب آپ لوگوں کی سنجیدگی آپ لوگوں کا ایک اس پہ ٹرسٹ اور آپ لوگوں کی آویرنس وہ جب بحال ہوتی ہے پھر آپ اس پہ لگتے ہیں تو ایڈوکیٹرز کی تیاری اور ان سبجیکٹس کی تیاری پہلے قدرے کچھ آسان تھی جب انٹی ایس تھا اب قدرے وہ کچھ مشکل ہے مگر پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو سمسل سسٹم سے پاس ہو کے آتے تھے تو ان کے لیے آسانیاں تھی مگر اب جو ہے وہ اینول سسٹم جنہوں نے صحیح پڑا ہے ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اچھی طرح اس کو پریپیر کر کے تیار ہو سکتے ہیں کم نمبر بھی لے کے وہ سیلیکشن کے مراحل میں آ سکتے ہیں تو یہ کب مکر ہے جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں یاد رکھئے جنرل نالج کا ٹیسٹ جب آپ کا بنے گا تو یہ ایک ڈسٹرک وائس میرٹ ہوگا ڈسٹرک وائس سیٹس ہوگی تو اگر آپ لوگ اپنے ڈسٹرک میں ایک ایوریج نمبر وہ ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ نمبر اگر آپ اتنے نمبر لے جاتے ہیں تو آپ کنفرم رہیں کہ انشاءاللہ آپ انٹرویو کے لیے کالیفائی کر جائے گے یہ اتنا میرٹ بنے گا مگر یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کو آپ نے سیکھنا ہے آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے یہاں پہ ہم پورا علم آپ کو نہیں ڈلیور کر پائیں گے یہاں پہ میکسیمم چیزیں آپ کو کلیر کریں گے میکسیمم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو گھر بیٹے ایک پلیٹ فارم ہوئیہ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے جو سٹاف ہے وہ آپ کو یہاں پہ اویلیبر ہیں اور یہ زوم کلاس ہے اور زوم کلاس میں آپ ڈسکشن کر پاتے ہیں آپ باتشید کر پاتے ہیں آپ نے سوالات ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سائنس کے میت کے کمپیوٹر کے اردو کے انگلیش کے جگرافیا کے ہسٹری کے اسلامیات کے اس سارے ٹیچرز آپ کو اویلیبر ہوں گے تو یہ سارے چیزیں آپ نے اتفیق نہیں ہے تو اس لیے زوم کلاسز انتہائی مفید ہوگی جب آپ یکسوئی سے اس کو سنیں گے آپ کو جو کام دیا جائے گا وہ آپ نے کرنا ہے ہر ویک میں ہم نے تین موڈل پیپر جو ہے ہر ویک میں جو پی پی ایسی کے پاس پیپر ہے تین موڈل پیپر ہم نے بڑے سوچ کے سمجھ کے کرنے ہیں یہ نہیں کہ اس کی کیس رٹ لینی ہے بلکہ آپ نے سوچنا ہے سمجھنا ہے پھر اس کو حل کرنا ہے تو یہ لمبا امارا پروسس ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو یہ ایک ویک میں چار کلاسز ہیں ایک ویک میں چار کلاسز ہیں تو یہ کلاسز آپ کو انشاءاللہ انتہائی فائدہ دے گی جب آپ لوگ تیار ہوں گے تو آج میں جو آپ کو پڑھاؤں گا میرا ہے سبجیکس انشاءاللہ ہسٹری اور کرنٹ افیرز کے حوالے سے یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یادلکہ کرنٹ افیرز جو ہیں وہ رزانہ کے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں چار رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے میکسیمم چیزیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ دو مہینے ایک سے دو سے تین مہینے میکسیمم یہ چیزیں آپ نے اپنی دیکھنی ہوتی ہے تو آج کے کچھ کرنٹ افیرز بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور بقایا جو ہے وہ ہم جو ابھی آج ہسٹری شروع کریں گے وہ ہسٹری ہمارا جو سلیبس میں عموما ہوتی ہے کیونکہ اس میں تاریخ اور جغرافیا یہ دونوں ٹاپکس یہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں تو اس حساب سے آج ہم جو چیزیں وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے ہمارے نیبرز میں جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اور یہ چیزیں بھی میں آپ کو انشاءاللہ دسکس کروں گا کل آپ کا میت کا لیکچر ہے اس کے بعد انگلیش کا ہے اور لاست جمعیرات کو آپ کا اردو کا لیکچر ہے تو چار لیکچر یہ تسلسل کے ساتھ چلتے جائیں گے ہر سبجیکٹ پر کم از کم ہم چھے چھے کلاسز ہم اس پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد باقی سبجیکٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے سبجیکٹس پیشلز کے جیسا کہ فیزیکل ایجوکیشن ہے جیسا کہ ارمپک ہے وہ ایک الگ الگ آپ کے سبجیکٹس ہوں گے اور ایسے ہی کہ میسٹریکل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ تو برحال جتنا زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ چیزیں آپ کو سمجھ آئے گی جی ابھی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تاریخِ برے سگین سر جی پیک نہیں آرہی آپ کی پیک نہیں آرہی نہیں سر نہیں آرہی بلکل ہمیں وائٹ بورڈ نظر نہیں آرہا بلکل ہماری طرف سے بلکل کلیر ہے اور پھر وہ شاید آپ کے نیٹ کا کوئی پرابلم ہوگا ہماری طرف سے بلکل کلیر ہے اور یہ لیکچر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں بھی بلکل کلیر چیز آرہی ہے سر وائٹ بورڈ نظر نہیں آرہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا سر یہ میرے خیال سے سوائے نیٹ کا پرابلم ہو اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری طرف بلکل کلیر آرہی ہے سر آپ میں سے کسی اور کو جوائن کر لیتے ہیں جی دیکھ لیں برا لیکچر ابھی آپ کو ریکارڈ بھی مل جائے گا پریشانہ ہو تو مگر ابھی ہمیں نہ ذرا پڑھا لینے دیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں آج جو نور سے ہم نے بنائے ہیں وہ ہے تاریخ سند بنیس غیر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سند سے ہوتی ہے اور سند میں اسلام جو ہے آنے سے ہوتی ہے ہم یہاں سے ہسٹری کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم غوری خاندان تغلق خاندان یہ سارے خاندانوں کے بارے ہم پڑھیں گے ان کے بانیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو سند جو ہے اس کا اصل نام ہے دیبل پرانا نام دیبل اس کا نام ہے اور اس کو ہسٹری کے اندر ایک اور نام سے یاد کیا جاتا ہے باب الاسلام باب الاسلام کے نام سے بھی سند کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو فتح کرنے والے ہیں فاتح سند محمد بن قاسم محمد بن قاسم محمد بن قاسم فتح کرنے والا ہے جو کہ حجاج بن یوسف سقفی حجاج بن یوسف سقفی اس کے داماد تھے دیجے بھی تھے اور داماد تھے حجاج بن یوسف سقفی جو کے ایراک کے گورنر تھے اور گورنر تھے بنو امیہ خانداؤ سے بنو امیہ کی حکومت کے گورنر تھے اور یہ ان کا تھا داماد اور پتیجہ بھی تھا حجاج بن یوسف کا ایراک پتیجہ یہ تھا محمد بن قاسم بنو امیہ سے تھے حجاج بن یوسف سقفی گورنر ایراک اور ان کا پتیجہ اور داماد تھا محمد بن قاسم اور محمد بن قاسم نے فتح کیا سند سال سو بارہ عیسوی میں یہ بات کلیر ہو رہی ہے جی آپ کو اب یہ دور تھا برے صغیر میں چھ سو سنتالیس یہ چھ سو سنتالیس عیسوی کا دور ہے اور اس کے بعد ایک راجہ آیا تھا راجہ ہرش وردن یہ وہ راجہ تھے جن کی وفات کے بعد جو برسخیر یعنی کے سندھ جو ہے یہ سیاسی طور پر عدم استحقام اور انتشار کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس جگہ پر جو ایک برہمن سلطنت تھی اور برہمن کا جو ایک بادشاہ تھا جس کا نام تو راجہ دہر وہ آیا تھا وہ یہاں پہ حاکم بنا تھا اس کی بھی بات آپ بات کرتے ہیں معاشرتی حالت میں سندھ کی آپ کو حالتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو لازمی بتا ہونی چاہئے معاشرتی حالات میں وہاں پہ ذات پات کا نظام بڑا رائش تھا اور انتہائی برا نظام تھا بنیادی طور پر وہاں پہ چار ذاتیں تھی برہمن یہ سب سے بڑی فشتری بیش شودر یہ چار بڑی ذاتیں تھی آپ ان سب کے بارے میں پڑھتے ہیں مگر بنیادی طور پر آپ کو بتا دیں کہ یہ کہا جاتا ہے برہمن ہندووں کے اصل میں تین خدا تھے جس کو کہتے ہیں تری مورتی تین خدا اس کو تری مورتی بولا جاتا ہے یہ تری مورتی کا جو کانسپٹ ہے یہ ہندو مذہب ہے ایک ہے خدا ان کا نام ہے برہمن ایک ہے وشنو اور ایک ہے شیو یہ تین خدا عموماً ان کے بتا جاتے ہیں اور برہما جو ہے یہ کائنات کا خالق ہے کائنات کا خالق برہما کو بتا جاتا ہے وشنو جو ہے یہ کائنات کی افادت اور بقا کا ذمہ دار ہے افادت اور بقا کا ذمہ دار ہے اور شیو جو ہے یہ تباہی کے لئے تباہی کے لئے آگے ان کی بھی بتائے گی ہے کہ ان کی بیویاں وہ بھی ساری باتیں ہیں سر سواتی برہما کی بیویاں وشنو ہے اس کی لکشنوی بیوی وشنو کیا اور شرکی کالی ماتا یا درگا ما یا او ما وہ اس کی بیوی ہے یہ بتائے گی یہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ گلیٹر ہے ہم چیزیں ان کو سمجھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو برہما ہے برہما کے جو سر سے پیدا ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں برہما اب درباروں میں جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ برہما کا تھا جس پوجہ پارٹ اور مذہبی معاملات کو کنٹرول کرنا اور مقدس تصور کیے جاتے تھے یہ برہما تھے برہما اور اس کے بعد کشتری حکومت قائم کرنا ملکی نظم و نسک جو ہے اس کو چلانا یہ تھے کشتری یعنی کہ حفاظت فودی کام اور ان کے لیے کام کاش کرنا یہ کشتری تھے حفاظت کا کام کرنا اور جو ویش تھے ان کا کام تھا کاری اور تجار یعنی کہ مالی معاملات یا پیسہ پیدا کرنا یا کمانا یہ کشتری کا کام تھا ویشو کا اور یہ سنتکار بھی تھے ویش جو ہے کاری کار بھی تھے سنتکار پیسہ اور اس کے بعد شودر جو ہے یہ سب سے گھٹیا جو تصور کیے جاتے تھے وہ شودر تھے اور شودروں کا عبادیوں میں رہنا ناجائز تصور کیا جاتا تھا جیسا کہ یہ ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ جس گلی سے یا جس بزار سے کوئی شودر گزرتا تھا تو اس کے لیے یہ اعلان کرنا استعمال ہوتا تھا یہ اسطلاح استعمال ہوتی تھی کہ اگر وہ بزاروں سے گزرے گا تو وہ ہٹو بچو ہٹو بچو یہ اعلان کرتا ہوا گزرے گا کہ ہٹ جاؤ اور بچ جاؤ یعنی کہ اگر شودر کسی برامن کو کسٹری کو اگر کوئی ٹچ کر دیتا تھا تو وہ جسم کو نپاک سمجھتے تھے اور اگر مقدس وید وید جو ہے یہ برامن پڑھتے تھے یہ مقدس کتابیں ہیں اگر مقدس وید کی بات سن لیتے کوئی شودر یہ والے تو اس کے کانوم یعنی کہ وید کو چھونا اور وید سننا یہ ویش اور شودر دونوں کے لیے حرام تھے جائز نہ تھے اگر کوئی سن لیتا تھا تو شودر اس کو شودر کے کان میں سیسہ پگلا کے ڈال دیا جاتا تھا یہ اتنی سخت صدایت تھی شودروں کے لیے وید پڑھنے پر اگر کوئی شودر خود وید پڑھتا تو اس کی زبان کو کار دیا جاتا تھا یہ ابھی میں برامن سر سے پیدا ہوئے یہ ہاتھوں سے پیدا ہوئے یہ پیڑ سے پیدا ہوئے اور یہ جو ہیں یہ پاؤں سے پیدا ہوئے اس وجہ سے برامن شودر کو سب سے گھٹیا مقام دیا جاتا ہے اور ان کے روح الالواء یہ کہا جاتا ہے وہ برامن کو کہا جاتا ہے تو یہ وہ دور تھا معاشرتی لہا سے مختلف یہاں پہ جو چیزیں معاشرتی معاملات تھے ان میں گھرے ہوئے یہ ہندو برادری تھی اور اس دور میں پھر آپ مذہبی حالت کو ڈسکس کریں تو ہمیں برسگی پر جب حملہ ہوا اس وقت ہندو مات غالب تھی ہندو مات غالب تھی اور اس سے پہلے جو ایک غلبہ تھا وہ بودمت کا تھا بودمت بودمت ہے بودہ گوتم جس کا نام تھا نیپال کا جو حاکم تھا اس کا بیٹا تھا گوتم بودھ اور بودھ کا منوطہ ہے زاہد عبادت کرنے والا یہ بھی آپ کو بتا دیا اس کے مذہب کو پھلانے والے تھے راجہ اشوک اشوکہ اس کو کہتے اور راجہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بودمت کو یا بودمذہب کو پروان چڑھایا اور اس کو عروج بکشا اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ بودمت جب اس میں غلبہ تھا تو ہندووں نے بودھ کو اپنا اتاروں میں سے اتار سمجھ لیا لہٰذا اس کو بھی بودمت کو بھی ہندو مط میں شامل کر لے اس وجہ سے جو غلب غالب وزہب وہاں پہ بڑھ گیا وہ کونسا ٹھہرا وہ ہندو بڑھ ٹھہرا تو عربوں کے حملے کے وقت ان کی معاشی آلہ زراعت تھی سنت قائرتی سمندری تجارت تھی اب عربوں کے حملے جو ہیں اللہ اکبر یہ بس دو تین منٹ میں اس کی بات مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو چیز ہماری وہ برسکیر کے حوالے سے ہماری ساری شروع ہو جائے گی اچھا اب عربوں کے جو حملے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض شہر پسندوں اور فتنہ پرورد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے ایک گروہ بجا تھا صحابہ کا جو کہ مکران کے ساحل تک آئے تھے ان کے دور فاروقی کے اندر یہ آپ نے یا رکھن یہ سوال آجاتا ہوتا حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی قیادت میں حملے ہوئے مکران کے ساحل تک مگر اس کے بعد وہ ایک خاص نیروی جو بنا راجہ دہر کا جو برمر خاندان سے تھا اس نے بدمت جاتوں اور لہانہ پر یہ قومیں تھی ان پر بڑے ظلم و ستم کیا اور ظلم و باندھنا ریشلی کپڑے پہرنا جو اس وقت کی مقامی عبادی تھی ان کے لئے حرام تھا تو اس کی جو راجہ دہر کی یہ ظلم و ستم سے عوام بڑی تنگ تھی اب ہوا کیا کہ جو سندھ پہ حملے کی وجہات ان میں سے ایک باغیوں کو پناہ دینا ہے راجہ دہر کا اور بحری قضاکوں کی لوٹ مار ہے سیری لنکا سیری لنکا جس کا اصل نام پرانا نام جو ہے سرندیپ یہ بانا ہے اب سیری لنکا کے اندر کچھ عرب تاجر آ کر عباد ہو گئے تھے اور ان کے خاندان بھی تھے تو وہاں پہ کچھ تاجروں کا انتقال ہوا تو ان کو ان کے اہل خانہ کے سمیت لنکا کے حاکم نے لنکا کے حاکم نے ان کو بھیجا بسرا کی طرف ایک جہاد میں بٹھا کر بسرا کی طرف جب بسرا جہاد میں بٹھا کر بسرا کی طرف بھیجا تو ساتھ میں کچھ لنکا سے لوگ تھے جو حج کرنے کے لئے جا رہے تھے تو جب یہ پہنچے ہیں تو برمنا کہ لنکا کے ساتھ بسرا کی طرف جس میں باشا کے لئے قمتی تعائف اور توفے بھی تھے تو آٹھ جہادوں پہ سواری جا رہے تھے تو وہاں پہ بحری ڈاکو نے لوٹ لیا اور ان سارے لوگوں کو لے کر دیبل کے اندر قید کر دیا گیا دیبل کے اندر قید کیا گیا برامن آباد میں اور کچھ دیبل میں تو اب قبیلہ یرجوع قبیلہ یرجوع کی ایک عورت ہی جس نے اس وقت پکارا اور پھر حجاب بن یوسف نے اس قبیلہ یرجوع کی عورت کی پکار پہ دو لوگوں کو بیجا دو کمانڈروں کو جن کا نام تھا عبید اللہ اور بویل جو کہ راجہ دہر کے مقابلے ہمیں آئے مگر ناکام رہے اور اس کے بعد آپ نے خلیفہ ونید سے اجادت لے کے اپنے داماد محمد بن قاسم کو بیجا اور وہ آئے اور انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس طرح راجہ دہر جو ہے اس کو ختم کیا اور راجہ دہر کی حکومت اس کو قتل کر دیا اور وقائرہ توفہ سال سو بارہ عیسوی سے جو سندھ کے اندر اسلام غالب آگے اور پھر حضرت محمد بن قاسم کی آگئے فتوحات ہیں ملتان تک آپ جو ہے یہ ساری فتوحات ان کے اندر شامل تھی تو یہ ایک دور میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد یہ بلے سہیر کی ہسٹری جو شروع ہوتی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں یہ اپنے حاکموں کے نام یار رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک لیکچر ہم اس پہ کر رہے ہیں اور ایک لیکچر ہم نے مغلیہ خاندان پہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے طریقے پاکستان پہ یعنی کہ ٹوٹل ہسٹری پہ ہم نے انشاءاللہ تر چھے لیکچرز میں ہم نے ساری چیزیں یہ ڈسکس کرنی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور اسی میں آپ کے سوالات آئیں گے اب آپ کو یہ بتا ہے جی غزنی حکومت برے سیر کے اندر اب یہ مختلف دور ادوار میں حکومتیں رہی ہیں تو غزنی حکومت کا جو بانی ہے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے علپتگین علپتگین غزنی حکومت کا بانی ہے اور فوج کا جنمیل تھا ایک سبتگین فوج کا جنمیل تھا سبتگین اور یہ بات میں داماد بنا علپتگین کا بڑا ندر بہادر تھا یہ بات یہ داماد بنا علپتگین اور غزنی حکومت جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ نو سو باسٹھ نو سو باسٹھ سے شروع ہوتی ہے اور یہ چلتی ہے تکرم گیارہ سو چھاسی گیارہ سو چھاسی تک غزنی صلاح تین چلتے ہیں اور یہ غزنی حکومت کے سب سے پہلے بانی کون سا ہے علپتگین معروف جو رحمدلی کے علاق صاحب سے مشہور ہے وہ سبتگین اور یہ داماد ہے اور یہ داماد ہے سبتگین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ محمود غزنوی آگے آباد کرتے ہیں اس کی سبتگین کا بیٹا تھا محمود غزنوی کا والد کون تھا سبتگین محمود غزنوی یہ بڑے مشہور و معروف ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو محمود غزنوی کا والد جو ہے وہ سبتگین یہ غزنوی حکومت تھی اور اس اس کے بعد آگے مختلف جو عدوار آتے رہے ہیں جس میں مسعود غزنوی ہے وہ بھی آگے چلتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ محمود غزنوی تھے وہ تھے جنہوں نے اندوستان پہ سترہ حملے کیے تھے سترہ حملے اور وہ ستارہ کے ستارہ جو حملے ہیں یہ بڑے معروف ہیں غزنوی حکومت اور غزنوی حملے جو ہے یہ افغانستان کے تھے بیتریکلے لوگ اور وہاں سے آ کر انہوں نے پھر آگے حملے کیے تو پنجاب پر ان کی حکومت تھی پنجاب پر ان کی حکومت تھی اور اس وقت ان کا لقب تھا یمین الدولہ یمین الدولہ امین الملہ یہ لقب آپ نے یہاں رکھنا ہے یمین الدولہ اور امین الملہ اور یہ اس وقت ان کے وقت کے گورنر تھے خراسان کے خراسان ایک علاقہ ہے اور علم و عدب کے دلدادہ محمود غزنوی اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بڑا سائنس دار اور جغرافیہ دار پڑا ہے جغرافیہ دار تھا آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہے ابو ریحان البیرونی ابو ریحان البیرونی یہ اسی کے دور میں ہندوستان میں آیا تھا اور کتاب الحند یہ بڑی معشور معروف کتاب ہے جو کہ ہندوستان کے اوپر لکھی گئی ہے اور کتاب الحند یہ آپ کو بتا دے کہ یہ جیلم کی طرف جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کتاب الحند ابو ریحان البیرونی نے جو ہندوستان کے جغرافیہ پہ کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر انہوں نے زمین کا قطر بھی بتایا ہے یہ ایک جغرافیہ دار تھے اور یہ کس کے ساتھ آئے تھے محمود غزنوی کے ساتھ یہاں پہ ایک اور کتاب ہے قانون مسعودی یہ اس وقت جو بہاشا تھا مسعود غزنوی یہ ان کے بعد تھا محمود غزنوی کے بعد ان کا بیٹا تھا مسعود غزنوی تو اس کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی تھی جو کہ علم فلقیات پر تھی علم فلقیات پر تھی اب مسعود غزنوی کے بعد سب سے پہلے قومت کیونکہ چال رہی ہے غزنوی کی اور غزنوی قومت کا آپ سے ہمسی کو یہ ہو سکتا ہے بانی کون تھا لپتگی مشہور و معروف غزنوی بادشاہ کا وہ ہے محمود غزنوی کتنے عملے کیے سترہ عملے کیے کون سا ماہر جغرافیہ دان وہ ساتھ آئے تھا ابو ریحان البیرونی ساتھ آئے تھا یمین الدولہ یہ آپ کو چیزیں انشاءاللہ یاد رہے گی اس کے بعد آپ کو مقتصرا بتاتے ہیں کہ غزنوی حکومت کے بعد جس کی قومت آتی ہے وہ ہے غوری غوری خاندان جس کا ابتدا ہوتی ہے شہابو دن غوری سے شہابو دن غوری یعنی کہ غزنوی کے بعد جو خاندان آیا یہ غوری خاندان ہے اور ان کی گیارہ سو چھپن کے اندر اچھینوے کے اندر یہاں پہ وفات ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے سانی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ اس کے عمالے سے نہیں پوچھا جاتا تو اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شہابو دن غوری آتے ہیں اور آپ کے دور میں ایک بڑی معروف جنگ ہے دو جنگیں ہوئی ہیں جنگ ترائن پہلی جنگ ترائن ہے وہ ہے گیارہ سو اکانوے جس پہ یہ فیصلہ ہوتا تھا اور اس کے چار سال بعد ہی شہابو دن غوری فوت ہو گئے اور دوسری ہے گیارہ سو بانوے میں جنگ ترائن یہ سوال بھی آ رہے ہیں کئی دفعہ آ چکے ہیں یہ سنگل پیپر میں جنگ ترائن گیارہ سو اکانوے میں پہلی اور دوسری گیارہ سو بانوے میں ہوئی ہے اور شہابو دن غوری اس کے بعد آپ کے جو بیٹے تھے محمود غوری وہ آئے اور انہی سے آگے آپ کا ایک غلام تھا کتبو دن عیبک شہابو دن غوری کا ایک غلام تھا کتبو دن عیبک جو کے کمانڈر تھا اب وہ آئے اور انہوں نے بنیاد رکھی خاندان غلامہ کی خاندان غلامہ تو یہ بنیاد رکھنے والے کون ہیں کتبو دن عیبک اصل میں یہ غلام تھا شہابو دن غوری کا غلام تھا اور انہوں نے پھر اس کو یہ غلام اتنا اتنا قابل اعتماد تھا کہ آپ نے اس کو فوجی کمانڈر بنا دیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ فتوحات کی اور پندرہ بارہ سو چھے میں ان کی جو سلطرت ہے ان کے نام سے شروع ہو جاتی ہے بارہ سو چھے میں بارہ سو چھے میں اور اس کے بعد خاندان غلامہ نے جو بنائی ہے ان کی ایک مسجد قوت الاسلام کتب بنار کتب بنار یہ خاندان غلامہ نے برای قتب دن عیبک جو کہ ایک غلام تھا اور انہوں نے راج پوتو کو شکست دی ہے راج پوتو کو شکست دی ہے اور ان کی وفاہ جو ہے یہ بارہ سو دس میں ہو گی تھی بارہ سو دس میں وفاہت ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی وفاہت جو ہے نا کتب دن عیبک کی یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کون سے وہ بارشاہ تھے جس کی وفاہت ہے ایک کھیل کے دوران ہوئی تو یہ جو چوگان جو ہے ایک کھیل ہے وہ کھیل کھیلتے ہوئے چوگان گھروں میں جو کھیل کھیل جاتا ہے وہ کھیلتے ہوئے جس کو پولو کہتے ہیں وہ کھیلتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے تو اس رحاظ سے یہ ایم سی کوز بھی آ سکتا ہے کہ پولو کھیلتے ہوئے کس برے سیر کے بارشاہ کی ڈیتھ ہوئے تو وہ کتب دن عیبک ہیں پولو کھیلتے ہوئے اور یہ وہ بنیادی طور پر خاندانیں غلامہ کے بانی ہیں جنہوں نے غلامہ خاندان کی بنیاد رکھی ہے اور انہوں نے مسجد کوات الاسلام اور کتب منار یہ ان کا بڑا معروف یہ دو چیزیں ہیں جو آج بھی انڈیا میں موجود ہیں بڑی معروف ہیں اب ہم تین چیزوں پر پڑھ چکے ہیں برسگیر پہ اس کے بعد ہم نے غزنوی حکومت پڑھی ہے غزنوی کے بعد غوری آئے غوری کے بعد اس کا غلام جو ہیں کتب دن عیبک خاندانیں غلامہ ہے اور عرام شاہ جو بادشاہ ہے یہ کتب دن کا آگے بیٹا چلتا ہے اور اسی سے عرام شاہ اس کی حکومت چلتی ہے بارہ سو دس سے اور اس سے آگے جو حکومت چلتی ہے وہ التمش یہ سارے خاندانیں غلامہ چل رہے ہیں عرام شاہ کے بعد آتے ہیں وہ ہے شمس و دین التمش آج کیونکہ تھوڑا سا ہسٹیر کا پہلے دنی لیکچر آکھ لیا تھوڑا سا بوری ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ ان چیزوں کو میں آپ کو ایک ترتیب سے سکھا رہا ہوں بس یہ چیزیں یاد رکھنی والے اس میں سے سوال ضرور آتے ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ شمس و دین جو التمش ہے اس کا رشتہ کیا تھا اس کے ساتھ کتب و دین کے ساتھ یہ آپ نے دین میں رکھنا ہے کہ یہ داماد تھا شمس و دین التمش جو ہے یہ کتب و دین کا داماد تھا اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا اور یہ انتہائی برگزیدہ تھا اللہ کا ولی تھا اور اس کے سہوشیار اور اقل مند اور دانا تھا جس نے بنگال کو فتح کیا اور قداشہ کے مارکے جو ہے وہ اس نے فتح کیا تو یہ مختلف فتوحات ہیں جو شمس و دین التمش نے حاصل کی ہیں اور اس کا دور جو ہے خاندانہ غلامہ میں سے سب سے رمبا دور اس کا ہے اور یہ بارہ سو دس بارہ سو رام شاہ کا کیونکہ دور جو ہے یہ انتہائی مختصر سا دور ہے چند مہینوں کا دور ہے بارہ سو دس سے بارہ سو چھتیس کا جو دور ہے یہ شمس و دین التمش کا دور ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ بنتی ہے رضیہ سلطانہ اچھا یہ وہ رضیہ سلطانہ ہے جو کی چار سال حاکر رہی ہے چار سال حکومت کی ہے رضیہ سلطانہ اور یہ شمس و دین التمش کی بیٹی تھی شمس و دین التمش کی بیٹی تھی اور یہ برے سیر کی پہلی حکمران یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے برے سیر کی پہلی خاتون حکمران وہ رضیہ سلطانہ ہے جس نے چار سال حکومت کیا اور الٹونیہ سے اس نے شادی کی تھی الٹونیہ سے الٹونیہ سے رضیہ سلطانہ کی شادی ہوئی ہے اور پھر آگے بہرام شاہ نے رضیہ سلطانہ کو سکس دی تھی بہرام شاہ نے اور ادھر یہ برے سیر کے علاقے اور ادھر اسی دور میں بارہ سو اکیس میں بارہ سو اکیس میں یہ برے سیر کا دور ہے اور جو مشرقِ غستہ کا دور ہے اس میں اس وقت جو تباہی کر رہے تھے وہ چنگیز خان تھا وہ صرف ادھر چاڑ رہا تھا چنگیز خان چونکہ ہم ہسٹری آف برے سیر پاڑ رہے ہیں تو ادھر یہ ہو رہے تھے اور ادھر یہ تھا چنگیز خان مشرقِ غستہ یہ عراق اور ایران اور یہ سارے علاقے ادھر اس طرف وہ طبعی بچا رہا تھا تو بہرام شاہ کے بعد جو ہے ناصر الدین محمود آئے ہیں بہرام شاہ کے بعد ناصر الدین محمود ایک دی بہرام شاہ اس کے بعد ناصر الدین محمود ہے اور یہ منگولوں کے خلاف بھی لڑے ہیں اور خاندان غلامہ کا آخری جو ہے وہ ایک بات تھا یہ خاندان غلامہ کا آخری باشا تھا تو اس کے بعد ہے وہ غیاس الدین بلبل غیاس الدین بلبل ناصر الدین محمود ہے اس کی قومت بارہ سو چھالیس میں آئی ہے یہ اپنے یاد رکھ رہے ہیں اور ان کے بعد جو آئے ہیں اس کا نام ہے غیاس الدین بلبل یہ بڑے معروف ہیں باشاہ ہیں اور ان کی وفات بارہ سو ستاسیز بھی ہوئی اور اسی طرح تقریباً جو ہے چوراسی سال جو ہے خاندان غلامہ نے حکومت کی ہے چوراسی سال اور بلبل جو ہے اس کے جو بیٹے تھے محمد خان محمد خان کی جب وفات ہوئی ہے تو غیاس الدین بلبل کو محمد خان کی وفات جو وفات نے توڑ دیا تھا اور اسی کے گم میں جو بلبل جو ہے وہ بھی فوت ہو گئے اب یہ کھوکھروں اور منگولوں کے خلاف یہ لڑتے رہے ہیں اب دیکھیں نا کہ اگر منگول جو ادھر تھے ان کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی ہیں یہ اس کے دور میں ہوئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کسی نے ان کے خلاف کوئی محاذ گرم نہیں کیا تھا خاندان غلامہ میں سے تو پھر غیاس الدین بلبل کے دور میں جو ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جب قتل ہوا تو بلبل فوت ہوا تو اس کے بعد خاندان آ جاتا ہے خاندان خلجی یہ دور آتا ہے بارہ سو نوے یہ آپ نے یاد رکھا ہے بارہ سو نوے تاہہ تیرہ سو بیس یعنی کہ تقریباً تیس سال کا دور ہے اور یہ خلجی خاندان آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ دور کہاں سے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خلجی خاندان کا بانی کون ہے پہلا اور آخری بادشاہ کون ہے ایسے جو غلامہ کا ہے کون سے ہے آخری میں نے بتا دیا کہ کباد اور پہلا جو ہے وہ کتب الدین ایبک ہے بس یہ یاد رکھنا ہے اور منگولوں اور تھوکروں کے خلاف کون لڑا ہے وہ گیسو دین بلبل لڑا ہے گیسو دین بلبل لڑا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد خلجی خاندان میں سب سے جو پہلے آتے ہیں وہ ہے جلال الدین فیروز خلجی پہلے جو اتدا کرنے والے ہیں جلال الدین فیروز خلجی اب یہ قتل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ملک فیروز آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملک علاؤ دین خلجی آ جاتے ہیں تو یہ ان کا دور تھا علاؤ دین خلجی جو ہے وہ آخری سکندر ثانی یعنی علاؤ دین خلجی کو سکندر ثانی بھی کہا جاتا ہے سکندر ثانی علاؤ دین خلجی اگرچہ تیس سالہ دور ہے مغرد دور انتہائی فتوحات والا دور یہ سمجھا جاتا ہے علاؤ دین خلجی کا اور اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ ہے تغلق خاندان تیرہ سو بیس سے یہ چودہ سو چودہ تک یہ اتنا دور ہے تغلق خاندان یہ ابھی میں آپ کو تکتیب تغلق خاندان میں سب سے پہلے جو اطلاع کرنے والے ہیں وہ غیاسو دین تغلق ہے غیاسو دین تغلق غیاسو دین تغلق تغلق خاندان کی اطلاع کرنے والے تقریباً چورانوے سال تک انہوں نے قومت کی ہے تغلق بڑی عادی طور پر کون ہے گیاسو دین تغلق بس یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کا بیٹا فوت ہوا تو تین دن تک انہوں نے غم منایا تھا تین دن تک تو آخری اس کے بعد آتے ہیں جونہ خاندان کا نام ہے سلطان محمد تغلق سلطان محمد تغلق اور اسی کے دور میں ابن بطوتا ابن بطوتا جن کا سلام ہے محمد بن عبداللہ جو آئے تھے اور اس کے بعد سلطان فیروز شاہ تغلق آئے اور اسی دور میں امیر تعمور امیر تعمور بھی آئے تھے جو کہ ایران سے تھے امیر تعمور اس کا انڈیا میں دو دور ہے تیرہ سو اٹھانوے کا دور تیرہ سو اٹھانوے کا دور جو امیر تعمور کا ہے اور سلطان محمد تغلق نے جس کا نام تھا جونہ خان اس نے سب سے زیادہ دیر حکومت کی تھی تغلق خان دان میں گیا سو دن تغلق اتدا کرنے والے اور اس کے بعد جونہ خان سلطان محمد تغلق اور آخر پہ جو ہے وہ ہے سلطان فیروز شاہ تغلق آخری یہ آخری ہے آخری بادشاہ تغلق خاندان سے اس کے بعد جو خاندان آتا ہے وہ سادات خاندان ہے سادات سیدوں کا خاندان سادات خاندان کی جو اقداؤ ہوتی ہے تغلق کے فوری باد ہی چودہ سو چودہ اور چودہ سو اکامل تک یعنی کہ ان کی بھی کچھ زیادہ قومت نہیں ہے تقریبا سنتی ساد ہے سادات خاندان تو ان کے جو بانی ہیں اس کا نام ہے سید خزر خان بانی کا نام سید خزر خان یہ بانی ہے دوسرے ہے سید آمد شاہ آپ کو یہ پتا ہو کہ سید آمد شاہ کس خاندان کا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد مبارک شاہ اور چوتھے اور آخری نمبر پر ہے سید علاو دین شاہ اچھا یہ کہا جاتا ہے نا کہ بریسگیر پر مسلمانوں نے ہزار سال قومت کی ہے اس ہزار سال سے زیادہ قومت کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس ہزار سال میں کئی خاندان آئے ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں ابھی تک ہم وہاں پر شروع مسلمان بریسگیر سے شروع ہے تو غوری غزنوی سے غزنوی کے بعد جو ہم نے بات کی غوری کی غوری کے بعد ہم نے بات کی خاندانے غلامہ کی غلامہ کے بعد ہم نے بات کی ہے آگے تغلق کی تغلق کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں خلجی کی تغلق سے پہلے خلجی ہے اور خلجیوں کے بعد تغلق ہے تغلق کے بعد سادات ہے اور ان کے پانی ہے سید خدر خان اور سید علاو دین چودہ سے چودہ میں چودہ سو پندرہ بھی ان کی کمہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو شکست دینے والے آیات اہم لو دین نودی خاندان اب نودی خاندان کی جو اتنا ہوتی ہے وہ چودہ سو اکامن میں ہوتی ہے نودی خاندان اور یہ پہلی افغان حکوت ہے پہلی افغان کو وہ بقاعدہ طور پر نودیوں کا تغلق میں افغانی ساندھ لوے پہلی افغان کو مطلب نہیں اور اس کے پہلے بانی ہیں لوڈی خاندان کے جو پہلے بانی ہے اس کا نام ہے بہلول لوڈی انہوں نے اللہ ادھر خرجی سے حکومت دی اور اس کو سکس دے کے برے سیر میں لوڈی خاندان کی بڑی عاد رکھی اور دوسرے ان کے جو بادشاہ ہیں وہ ہے سکندر لوڈی سکندر لوڈی تقریباً پچھتر سال کا عرصہ ہے جو لوڈی حکومت کے اور آخری جو ان کو پانی پات کے اندر جو بابر نے شکس دی ہے پانی پات کے اندر پندرہ سو چھمپیس میں پانی پات کے میدان میں یہ آسائنمنٹ بھی آئے کہ کالاً آپ نے پانی پات کے میدان کے والے سے بھی بتانا نہ آج آپ کو آسائنمنٹ بتاتا ہوں اور ان کے جو بانی ہیں آخری بادشاہ وہ ہے ابراہیم لوڈی ابراہیم لوڈی کو جو ہے بابر نے سہیروں دین بابر نے شکس دی اور اس طرح لوڈی سلطنت کے بعد پندرہ سو چھمپیس میں باقاعدہ طور پر مغلیہ سلطنت کی گنیاد رکھ دی گئی برے سہیر کے اندر تو یہ ایک سنیاریوں تھا جو میں نے آپ کو ساتھ سو بارہ سے لے کر آپ کو پندرہ سو چھمپیس سکھ بتایا اس کے بعد برے سہیر کے جو بادشاہ ہیں خاص طور پر مغل خاندان اس کے حوالے سے دیسکس کریں گے ابتدائی پاکستان کی طریقے نیکس کلاس میں اس کو دیسکس کریں گے تو آج اس ہفتے کی جو اسائیڈ میٹر آپ کی وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے خاندان ہے پانچ پانچ یا پانچ سے چھے لائنوں میں آپ نے ان کا تعرف لکھنا ہے ان کے سنینی یاد کرنے ہیں یہ اسائیڈ میٹر اور اس کے ساتھ ان کا پہلا حاکم اور ان کا آخری حاکم اور ان کا مشہور حاکم یا مشہور کارنا میں ایک دو یہ آپ نے لکھنے ہیں تو یہ سارے آپ نے ترتیب سے لکھنے ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ سب سے یہ سننے ہیں جب آپ لکھیں گے ترتیب سے سنیں گے تو انشاءاللہ تالہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائے گی اس میں پانی پات کے میدان کا ایک ذکر آیا ہے وہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے جو ہے خلجی خاندان اس کے دور میں جسوسی کا نظام بڑا تھا اس کی ہر دور کی دو دو تین تین خوبیاں یہ آپ نے ان کی لازمی لکھنی ہے ہر ایک کے دور کی دو دو تین تین خوبیاں یہ ان کے کارنامیں یہ آپ نے لازمی لکھنے ہیں انشاءاللہ تال جب آپ یہ ایک دفعہ اتنا کام کر لیں گے اور یہ اسائنمنٹ ہے آپ کے پاس چار دنوں کے لیے ٹھیک ہے متعلقہ ٹیچر کل میت والے آپ کو کیا اسائنمنٹ دیتے ہیں ان کی ہے مگر چونکہ یہ ایک ایک کلاس ایک ہفتے بعد انہی ہیں لہذا اس وجہ سے تھوڑا سا کام زیادہ کروانا پڑتا ہے تو آپ نے اب اس کو پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈر بکس بھی کر دوں گا دے دوں گا باقی جو ہے یہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا چوتھی جمعہ سے آپ نے آٹھویں تک تاریخ جغرافیا پڑھ لینا ہے تاریخ جغرافیا تو آپ کی یہ سارا ڈیٹا بڑی ڈیجیل میں وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو کائنٹلی اس کو اچھی طرح پڑھئے گا اللہ تعالیٰ بیرا اور آپ کا حمین آسور اور ابھی ڈسکیشن کر سکتے آپ